اور بالکل کلیر ان ایمبیگویس ورڈز میں دینا چاہتا ہوں کہ نو مور بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ اس ملک کی معیشت نے اگر آگے چلنا ہے اس ملک کی لوگوں نے اگر ترقی کرنی ہے اس ملک کی نوجوان نسل کو اگر روزگار کے بواقعے ملنے ہیں اس ملک نے اگر ترقی آفتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونا ہے تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہ میں بالکل آپ کو کلیر کرتا ہوں اور اس کی وجوہات ہیں میں تسلی سے ایک ایک پوائنٹ پر روشنی ڈالوں گا اور آپ کو آگاہ کروں گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو حال ہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں تاثر یہ ہے کہ بن مانگے ریلیف دیا گیا ہے طریقہ انصاف کہیں پر پارٹی نہیں تھی ان کے ممبران نے نہیں کہا کہ ہم طریقہ انصاف کے ممبر ہیں سب نے سنی اتحاد کاؤنسل کا ایفیڈیوٹ جمع کر آیا ہے سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کی ہے مگر ایک مسئلہ تھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کا مینیفیسٹو یہ کہتا ہے کہ کوئی غیر مسلم سنی اتحاد کاؤنسل کا ممبر نہیں ہو سکتا اس لیے مانورٹی سٹیٹ مل نہیں سکتی تھی تو اتنا بڑا جو ریلیف ملا ہے تاثر یہ ہے کہ بغیر مانگے ملا ہے وہ چیزیں اس پیٹیشن میں ہی درج نہیں تھی جو دی گئی ہیں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ نہیں کرائے گئے یہ فیکٹ ہے کہیں پہ ان ایمینیز نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا نشان بحال کیا جائے یا پارٹی کو بحال قرار دے کر ہمیں وقت کے دھارے کو واپس مڑ کے اس پارٹی کی صف میں کھڑا کیا جائے یہ کسی نے نہیں مانگا تھا تانونی جو سکم ہیں اس ججمنٹ کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے حکومتی پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ریویو ہم دائر کرنے جا رہے ہیں اور جو قانونی سکم ہیں جو قانونی کمزوریاں ہیں اور دیکھئے یہ ہماری بات یا آپ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جو پریسٹنٹ بننا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اگلے فیصلے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہونے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ریویو دائر کرنے میں حق بجانب ہیں اور وہ خواتین اور مانورٹیز کے میمبرز جن کی حق تلفی ہوئی ہے جن کو سنا نہیں گیا جن کی لیگل آگیومنٹس کو ویٹ نہیں دیا گیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریویو دائر کرنا لازم ہے تو یہ حکومتی اتحاد کی سیاسی جماعتیں اور حکومتی جماعت یہ ریویو دائر کرے گی اور یہ کوچھا جائے گا کہ جن اسی اف سے زائد جو ایم ایم ایس کو ریلیف دیا گیا ہے کیا وہ عدالت کے سامنے موجود تھے کیا ان کا ایفیڈیویڈ موجود تھا کیا انہوں نے یہ ریلیف مانگا تھا جو ان کو ریلیف دیا گیا ہے کیا الیکشن ایک دوزار سترہ کی شکوں کو کل عدم قرار دیا جائے کیا آئین کو بالا اطاق رکھ دیا جائے اور آئین کی شکوں پر عمل نہ کیا جائے کیا آئین کی تشریح کرنا اور آئین میں ترمیم کرنا کیا پارلیمان کا اختیار نہیں ہے کیا یہ اختیار پارلیمان کو نہیں حاصل کہ وہ آئینی ترمیم بھی کر سکے وہ قانون میں بھی ترمیم کر سکے کیا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آئین جو مرضی کہے ایک پلٹیکل پارٹی کو یہ حق دیا جائے گا جو وہ حق نہیں رکھتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے حوالے سے ہمارے پاس آئینی شکوں کے حوالے سے بڑے سٹرانگ پوائنٹس موجود ہیں اس نصر ثانی کی درخواست کے لیے تو اس لیے یہ درخواست جو ہے یہ دائر کی جا رہی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری بردباری ہمارے تحمل اور ہماری دانشمندی کو شاید کمزوری سمجھا جاتا ہے ہمارے اخلاق کو شاید کمزوری سمجھا جاتا ہے تو میں یہ بالکل کلیر کر دوں کہ حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ جنہوں نے جس سیاسی جماعت نے اس ملک کے اندر فورن فنڈنگ لی اور اس فورن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ آپ نے ممنوع فنڈنگ لی ہے ممنوع ذرائع سے اور اس کے اندر واضح طور پر ثبوت موجود ہیں ممنوع فنڈنگ